بات ہے آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لئے ہاتھ نہیں اٹھائے دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور قٹتا ہوا سر ان کے لئے ہاتھ نہیں اٹھائے آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے یہ جو ہم بیٹھے ہوئے گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر چہرے پر لے کر کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے ملک الموت وہیں کھڑا رہا جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ادھر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے میں آخری بات کر رہا ہوں اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے دعایں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر گٹا گیا ایک رات آپ بھوک سے ریلیٹو ہیں ایسے کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں حضرت عائشہ کے گھر کی باری کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھگ گئے یوں جھگ گئے حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے تھے میدے کو سکٹھا کر رہے تھے بھوک کی شدت فرمایا آئشہ بھوک بڑی لگی آئشہ بھوک بڑی لگی جس کے لئے کائنات پر آئی آئشہ بھوک بڑی لگی کیا کر رہے تھے آئشہ رونے لگی یا رسول اللہ آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لئے سب پچھا جائے گا آپ مانگتے کیوں کہ آئشہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اس عفاقے میں گئے میں بھی اس عفاقے میں اپنے رف سے ملاقات کر میرے عزیزوں میرے بچوں نوجوان بیٹھے بچیں بچے اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناو اور نبی والے اخلاق سیکھو آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے پرداشت کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو اب آپ کینیڈین ہو یا جہاں سے بھی ہو اس پاسپورٹ کے عزت کرو یہاں کے قانون کا احترام کرو یہاں وائلیشن نہ کرو جھوٹ نہ بولو کسی کو دھوکہ نہ دو یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ میرے پیپر بن جائیں کہ آمدگیوں کالے موں کے ساتھ تو تایی